اما البصائط فائحداها الضروریت المطلقة وهی التي حکم کیها بضرورت ثبوت المحمول للموضوع اوصل به عنه ما دام ذات الموضوع موجودة كقولك الانسان حوان بالضرورة والانسان ليس بحجر بالضرورة موجہات کی بحث شروع کی تھی ہم نے گزشتہ سبق میں بھی گزشتہ سبق میں آٹھ دس چیزیں میں نے ذکر کی تھی جو موجہات سمجھنے کے لئے ضروری ہیں بھئی ذات موضوع وصف عنوانی مادہ قضیہ جہت قضیہ قضیہ موجہہ قضیہ متلقہ بالضرورت بالدوام بالفعل اور بالامکان وغیرہ بھئی یہ سب چیزیں بتفصیل ذکر ہوئی تھی گزشتہ سبق میں آج پھر ان کو مختصرا سن لیجئے بھئی سب سے پہلے ذات موضوع بھئی ذات موضوع ذات موضوع وہ ہے جس پر موضوع صادق آتا ہے موضوع کا جو مصداق ہے بھئی مصداق اسے کیا کہتے ہیں ذات موضوع بھئی ذات موضوع مثلا میں کہتا ہوں الانسان حیوان الانسان حیوان تو یہ جو الانسان ہے یہ ہے موضوع اور حیوان ہے محمول اور ذات موضوع کیا ہے جو انسان کے مصداق ہیں بھئی یہ جو خارج میں انسان کے افراد پائے جاتے ہیں زید عمر بکر وغیرہ یہ سارے کیا ہیں ذات موضوع ہیں یعنی موضوع کا مصداق ہے موضوع ان پر صادق آتا ہے اسے کہتے ہیں ذات موضوع بھئی جس پر موضوع صادق آئے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو ذات موضوع کسے کہتے ہیں جو موضوع کا مصداق ہیں جن پر موضوع صادق آئے اس کے بعد وصف عنوانی کے بارے میں بتلایا تھا بھئی موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا جائے وہ ہے وصف عنوانی یہاں کس چیز کے ساتھ تعبیر کیا گیا موضوع کو کس لفظ کے ساتھ الانسان کے ساتھ تو یہ انسان کیا ہے وصف عنوانی ہے بھئی وصف عنوانی بھئی عنوان جس طرح ہوتا ہے ایک مضمون ہوتا ہے اس کے اوپر ایک عنوان ہوتا ہے اس عنوان سے موضوع کا پتا چل جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی یہ وصف عنوانی کے ذریعے موضوع کا پتا چلتا ہے بھئی صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں وصف عنوانی تو دیکھو وہ ذات موضوع کا پتا موضوع سے چلتا ہے بھئی میں نے جب الانسان کہا تو فوراں آپ کے ذہن میں اس کے افراد آگئے بھئی کہ یہ ہے انسان بھئی تو وصف عنوانی جس کے ذریعے موضوع کو کیا کیا جائے تعبیر کیا جائے بھئی تعبیر کیا جائے اس کے بعد مادہ قضیہ بدل آیا تھا آپ کو بھئی مادہ قضیہ بھئی مادہ قضیہ کی جو موضوع کے لئے محمول کا نفس العمر میں اور واقعے میں ثبوت ہے جیسے میں نے کہا الانسان حیوان یہ تو لفظوں میں میں ذکر کر رہا ہوں واقعے میں اور نفس العمر میں جو انسان کے لئے موضوع کا ثبوت ہے وہ کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ متقیف ہوگا کسی کیفیت کے ساتھ اس کے لئے یہ محمول ثابت ہو رہا ہوگا خارج میں واقعے میں اور نفس العمر میں یہ جو انسان کے لئے خیوان خیوان ہونے کا ثبوت ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی یا تو انسان کے لئے خیوان ہونا مثلا ضروری ہوگا یا ممکن ہوگا یا دائمان ہوگا یا بل پھیل ہوگا کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی جس قسم کا بھی قضیہ ہے اور تو نفس العمر میں اور واقعے کے اندر بھی اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی آپ لفظوں کی ابھی بات نہیں کر رہا آپ لفظوں میں بیان کریں یا نہ کریں لیکن واقعے میں اس کے لئے یہ جو محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لئے یہ کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ متقیف ہوگا کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ جو کیفیت جس کیفیت کے ساتھ محمول موضوع کے لئے نفس العمر میں ثابت ہے اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں مادہ قضیح کیا کہتے ہیں مادہ قضیح دوہرائیں بھئی زبان سے مادہ قضیح بھئی یعنی دوبارہ کیا کہ مادہ قضیح کیسے کہتے ہیں جس کیفیت کے ساتھ محمول موضوع کے لئے ثابت ہے نفس العمر میں جس کیفیت کے ساتھ محمول ثابت ہے موضوع کے لئے نفس العمر یہ ہے مادہ قضیح نفس العمر یعنی واقع کے اندر اور یہ کیفیت اگر قضیح بھئی قضیح پھر دو قسم پر آگے ایک معقولہ ہے ایک ملفوضہ ہے یہی قضیح جب ذہن میں ہے تو اس کا کیا نام قضیح معقولہ اور یہی قضیح جب زبان سے آپ ادا کریں لفظ تو یہی کیا کہلائے گا قضیح ملفوضہ اور مناطقہ تو اصل میں بحث کس سے کرتے ہیں قضیح معقولہ سے بحث کریں گے لیکن چونکہ قضیح معقولہ دوسرے کو سمجھانے کے لئے الفاظ کا سہارہ لینا پڑتا ہے اس لفاظ کے بغیر دوسرے کو بات نہیں سمجھائی جا سکتی تو اس لئے قضیح ملفوضہ کوئی ذکر پر بھی وہ مجبور ہوتے ہیں بھئی تو لہذا اس کا بھی ساتھ ساتھ ذکر چلتا ہے تو یہ جو کیفیت تھی جس کیفیت کے ساتھ محمول موضوع کے لئے نفس العمر اور واقع میں ثابت تھا یہ کیفیت اگر قضیح ملفوضہ اور معقولہ میں بھی ہے قضیح معقولہ میں بھی یہی کیفیت ملفوض رکھی آپ نے یا قضیح ملفوضہ میں بھی یہ کیفیت آپ نے لفظوں میں بقاعدہ ذکر کی بھی تو یہ لفظ وہ لفظ جو اس کیفیت کو بیان کرتا ہے اس کو جہت قضیح کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مثلا الانسان و حیوان یہ حیوان ہونے کا حکم انسان پر واقعے میں کس اعتبار سے لگایا گیا ضروری ہونے کے اعتبار سے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور حیوان نہ ہوگئی معلوم ہوا انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے آپ نے لفظوں میں بے شک نہ ذکر کیا ہو لیکن واقع میں اسی طرح ہے انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو یہ ہے مادہ قضیہ اور جب اس کو لفظوں میں ذکر کریں گے قضیہ ملفوضہ میں یا قضیہ معقولہ کے اندر اس کو ملحوظ رکھیں گے تو یہ ہے جہت قضیہ بھئی تو مثلا یہاں کیا کہیں گے الانسان حیوان بزرورتی تو یہ بزرورت کیا ہے جہت قضیہ ہے کیا ہے وہ لفظ جو اس قیفیت پر دلالت کرتا ہے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں جہت قضیہ جو لفظ اس قیفیت پر دلالت کرتا ہے تو یہ ہے جہت قضیہ اور جس قضیہ میں یہ جہت مذکور ہو اسے کیا کہتے ہیں قضیہ موجہ اور اسی طرح قضیہ رباعیہ بھی کہتے ہیں رباعیہ کیونکہ اس کے چار اجزاء ہوتے ہیں بھئی چار اجزاء ایک موضوع ایک محمول ایک رابطہ اور ایک جہت بھئی چار اجزاء ہو گئے چار اجزاء تو یہ قضیہ موجہ ہے تو یہ جہت اگر قضیہ کے اندر ذکر ہے تو یہ قضیہ موجہ اور اگر ذکر نہیں تو یہ قضیہ متلقہ ہے نفس قضیہ میں آپ کبھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی ذکر نہیں اگر ذکر نہ کریں تو یہ قضیہ متلقہ اور اگر ذکر کریں تو یہ قضیہ موجہ ہے یہ قضیہ متلقہ یہ قضیہ موجہ ہے اور بتلایا تھا کیفیتیں پانچ کیفیتیں بیان ہوئی تھیں بھئی پانچ کہ نفس العمر میں اور واقع کے اندر محمول کا جو ثبوت ہے کس کے لئے موضوع کے لئے یا تو یہ واجب ہوگا یا ممتنع ہوگا یعنی ممکن ہی نہیں ہوگا یا ممکن ہوگا ہو سکتا ہو ہو سکتا ہے نہ ہوگا ممکن ہوگا واجب نہیں ہوگا اور پھر کبھی دوام کے طریقے پر ہوگا یعنی ہر زمانے میں اور کبھی تین زمانوں میں سے کسی صرف ایک زمانے کے اندر ہوگا ایک زمانے کے اندر تو اگر یہ ہمیشہ کے طور پر محمول کا موضوع کے لئے ثبوت ہے تو اس کو بد دوام سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہے محمول کا ثبوت موضوع کے لئے تو اس کو بالفعل سے تعبیر کرتے ہیں بالفعل کا کیا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر اور اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لئے نفس العمر میں واجب ہے ضروری ہے اس سے جدہ ہونا اس کا محال ہے تو اس کو کس سے تعبیر کریں گے بے ضرورت سے اور اگر ممکن ہے واجب نہیں ہے بلکہ محمول کا ثبوت موضوع کے لئے ممکن ہو سکتا ثبوت ہو ہو سکتا ثبوت نہ ہو تو اس کو کس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں بال انکان کے ساتھ اور ایک پانچویں جہد تھی امتناع والی لیکن وہ محض ایک عقلی احتمال ہے چونکہ اس میں امتناع کا حکم ہے لہذا اس سے بحث نہیں کی جاتی بھئی چار قسموں سے بحث بل امکان ایک بل فیل اور ایک بل دوام یہ چار سورة سمجھ میں آگئی اور پھر آپ نے یہ بھی مصنف نے آپ کو بتلایا کہ موجہات جو ہیں وہ پندرہ ہیں بھئی پندرہ موجہات تو ویسے بہت سے ہیں لیکن بحث جن سے کی جاتی ہے وہ ہیں پندرہ پندرہ میں سے آٹھ جو ہیں وہ بسیطہ ہیں اور سات مرقبہ ہیں بسائط وہ ہیں جن میں صرف ثبوت ہو یا صرف ثلب ہو موضوع کا محمول کے لئے ثبوت ہو محمول کا محمول کا موضوع کے لئے ثبوت ہو یا محمول کی موضوع سے ثلب ہو نفی ہو تو یہ ہے بسیطہ اور اگر دونوں ہیں ایک قضیہ کے اندر ایجاب بھی ہے اور سل بھی ہے تو یہ ہے قضیہ مرقبہ اس کی بحث آگے آ جائے گی جہاں آپ دیکھیں گے کہ ایجاب بھی ہے اور ساتھ سل بھی ہے بھئی تو سب سے پہلے آپ بفائد ذکر کرنے لگے ہیں بھئی تو کہتے ہیں فَإِحْدَاهَا اَحَدُحَا ہے آپ کے کتابوں میں بھئی اَحَدُحَا نہیں ہونا چاہیے فَإِحْدَاهَا بھئی فَإِحْدَاهَا دال کے بعد علق ہونا چاہیے بھئی فَإِحْدَاهَا سُنْنَا بھئی دیکھئے جو ساری چیزیں میں نے ذکر کر دیں وہ اب آئیں گی آگے وَحِي اللَّتِ اور یہ وہ قضیہ ہے حکیم فیہا جس میں حکم لگایا جائے بِظَرُورَتِ ثُبُوتِ المحمول لِلْمَوزُوعِ ترجم آخر سے کروں گا بِظَرُورَتِ ثُبُوتِ المحمول لِلْمَوزُوعِ ترجم آخر سے جس میں کیا حکم لگایا جائے موضوع کے لیے محمول کے ثُبُوت کے ضروری ہونے کا ترجم آخر سے موضوع کے لیے محمول کے ثُبُوت کے ضروری ہونے کا اوصل بھی عنہ یا موضوع سے محمول کے ثُبُوت کے دیں موضوع کے محمول کے ثُبُوت کی جگہ ثُب لے آئے نا وہی ثُب کے ضروری ہونے موضوع کے محمول کے ثُب کے ضروری ہونے کے لیے مَا دام ذَاتُ الموضوع موجودتن جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے دیکھو دیکھو ذاتِ موضوع آگئی بھئی ذاتِ موضوع کسے کہتے ہیں جس پر موضوع صادق آتا ہے جو موضوع کا مستاخ ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے موجیبہ دو صورتیں بنیں گی نا ایک موجیبہ اور ایک صالبہ موجیبہ کے اندر جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے اس کے لیے یہ محمول اس محمول کا ثبوت ضروری ہے توجہ ہے موجیبہ میں ایجاب ہوگا جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے اس کے لیے یہ اس محمول کا ثابت ہونا ضروری ہے جیسے الانسان خیوان بس ضرورت جب تک انسان کی ذات یعنی انسان کے افراد موجود ہیں ایک بھی فرد جب تک موجود ہے یہ جو محمول ہے یعنی خیوان اس کا ثبوت اس ذات موضوع کے لیے ضروری ہے اس محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لیے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہونے کا کیا مانا ماجب ہے محال ہے کہ اس سے جدہ ہو جائے اس کا ثبوت ضروری ہے جدہ ہونا محال ہے جب تک انسان کے ایک ذات یعنی ایک بھی فرد موجود ہے اس پر حیوان ہونے کا حکم لگتا رہے گا کا قول کا جیسے کہ آپ قول الانسان حیوان بالضرورت انسان جو ہے حیوان ہے بالضرورت یاد رکھئے بالضرورت کا لفظ جب کتابوں میں آئے تو اس کا معنی بدیہی اور بالبداحت اور بالیقین کے کرتے ہیں بھئی کیا ترجمہ کرتے ہیں بالبداحت لفظ آیا بز ضرورت کا ترجمہ کیا کریں گے بالبداحت اور بالیقین بالبداحت بدیہی تو جانتے یا نہیں جانتے بدیہی کسے کہتے ہیں جس میں غور اور فکر کی ضرورت نہ جو بغیر غور اور فکر کے ہی سمجھ میں آجائے جس میں غور اور فکر کی ضرورت نہ ہو آپ بھی استعمال کرتے ہیں آگے تقاریر میں بھی استعمال ہوتا آپ کہتے ہیں بھئی یہ بات تو بدیہی ہے کیا مانا ہوتا ہے اس کا یعنی یہ بات تو ظاہر بھی بات ہے غور اور فکر کی ضرورت ہی نہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ استعمال ہوتا ہے اس طرح کہہ دیتے ہیں یہ بات بدیہی ہے یا کہہ دیتے ہیں یہ بات یقینی ہے یعنی اس میں کسی قسم کا شک اور شبا نہیں ہے تو دیکھئے الانسان حیوان بزرورت اب ترجمہ کریں بھئی بزرورت کا کیا ترجمہ کرنا ہے بال بدہت اور یقین الانسان حیوان بزرورت انسان حیوان ہے بدیہی طور پر انسان حیوان ہے بدیہی دوسرا ترجمہ انسان حیوان ہے یقینی طور پر یہ تو تھا ایجاب میں سلب والا باغ مثال سلب کی ذکر کر رہے ہیں والانسان لیس بحجر بزرورت اور انسان حجر نہیں ہے بزرورت بدیہی طور پر یہ بات بدیہی ہے بھئی کہ انسان حجر نہیں ہے بھئی انسان پتھر نہیں ہے بھئی یہ بدیہی بات ہے گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس میں یا دوسرا ترجمہ کرنے انسان پتھر نہیں ہے یقینی طور پر یہ بات یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شک کو شبہ ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَسْسَانِيَةُ دَائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ اور دوسرا کونسا ہے وَسَائِت میں سے دَائِمَة مُطْلَقَةُ اچھا ہاں بھئی ضروریہ مُطْلَقَةُ اس کو کیوں کہتے ہیں پہلے کی وجہ تسمیہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا اس کو کیا کہتے ہیں وجہ جو ذکر کی جائے نام رکھنے کی اس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وجہ تسمیہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو ضروریہ مُطْلَقَة کیوں کہتے ہیں بھئی یہ ظاہر سی بات ہے ضروریہ تو اس لئے کہتے ہیں اس میں ضرورت کی قید موجود ہے کونسی قید موجود ہے دیکھو دونوں میں بیز ضرورت کی قید موجود ہے اس وجہ سے اس کو ضروریہ کہتے ہیں اور مُطْلَقَ مُطْلَق اس کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی قید نہ ہو مطلق کسے کہتے ہیں بھئی یہ لفظ آئے گا اب اسے اچھی طرح سمجھ لیں ایک لفظ ہوتا ہے مطلق ایک ہوتا ہے مقید مقید نام نہیں پتا چل گیا جس میں کوئی قید ہو اور مطلق جس میں کوئی قید نہ ہو تو ضروریت تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اس میں ضرورت کی قید ہے اور مطلقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی وقت یا وصف کی قید نہیں ایک اور قید آئے گی آگے اور قضیوں میں بعضوں میں کس کی قید آئے گی وقت کی بعضوں میں کسی وصف کی قید آئے گی تو اس کے اندر نہ وقت کی قید ہے کہ فلا وقت انسان حیوان ہے یا فلا وقت انسان پتھر نہیں ہے کوئی قید ہے کسی وصف کی بھی قید نہیں ہے تو مطلقہ اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کسی وقت اور وصف کی قید نہیں ہے ضروری ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ضرورت کی قید ہے ضرورت اس کے اندر ذکر ہوتی ہے اور مطلقہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کسی وصف اور وقت کی قید نہیں ہے اب دوسرا دیکھئے اکسانیت دائمت المطلقہ تو دوسرا جو ہے وہ دائمہ مطلقہ ہے وَهِيَ اللَّتِ اور یہ وہ قضیہ ہے دیکھو اب ضرورت کی جگہ کیا لفظ آ گیا دوام آ گیا ترجمہ اسی طرح آخر سے جس میں کیا حکم لگایا جائے موضوع کے لئے موضوع کے لئے محمول کا ایک ثبوت کے دوام بھئی سنے ذرا موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے دوام کا جس میں کیا حکم لگایا جائے موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم لگایا جائے او سلبی ہی عنہو یہ سلب جاتا ہے نا اس کا عطف یہ ثبوت پر ہے سمجھ میں آیا بی دوامی سلبی ہی عنہو یوں عبارت بن گئی بی دوامی سلبی ہی عنہو اور سلبی ہی ثبوت کے بعد کیا لفظ تھا محمول کا تو سلبی ہی کی حاض امیر کس کو راجے محمول کو اور عنہو کی حاض امیر موضوع کو کیا معنی کیسے عبارت بن گئی بی دوامی سلبی المحمولی عنی الموضوعی موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم کہ دائیمن ایجاب کے اندر ایجاب میں پہلے دائیمن یعنی ہمیشہ یہ محمول موضوع کے لئے ثابت ہے دائیمن یہ محمول موضوع کے لئے ثابت ہے یا یہ ہے ایجاب میں نفی کے اندر یہ محمول اس موضوع سے دائیمن نفی ہے اس محمول کی اس موضوع سے دائیمن نفی ہے آسان سی بات ہے پہلے میں کیا تھا ضرورت کی قیل تھی اس محمول کا ثبوت اس موضوع کے لئے ضروری ہے اور اب دوان اس محمول کا اس موضوع کے لئے دوان ضروری ہے اور سلب کی صورت میں پہلے میں کیا تھا اس محمول کا اس موضوع سے سلب ضروری ہے اور دوسرے میں کیا آیا اس محمول کا اس موضوع سے سلب دائیمی ہے سلب کیا ہے دائیمی ہے بھئی کا قول ہی کا جیسے کہ آپ کا قول کل فلکن متحرکم بالدوامی بھئی مناطقہ کا کیا نظریہ قدیم مناطقہ کا کہ آسمان یہ سورج چاند ستارے وغیرہ یہ مختلف آسمانوں میں لگے ہوئے ہیں جس طرح چھت میں یہ پنکھا لگا ہوا ہے بھئی آپ کے سامنے یا چھت میں کوئی کیل لگا دیا جائے اب جب چھت حرکت کرے گی لازمی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیل بھی حرکت کرے گا یا یہ پنکھا بھی اسی طرح یہ سورج چاند وغیرہ یہ مختلف آسمانوں میں لگے ہوئے ہیں اور آسمان یہ جو حرکت کرتے ہیں دراصل یہ خود نہیں حرکت کر رہے وہ آسمان گھوم رہے اپنی جگہ پر تو یہ بھی ہمیں یوں لگتا ہے یہ گھوم رہے ہیں اپنی جگہ پر یہ قدیم مناطقہ کا نظریہ تھا تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کل فلکن متحرکم بالدوامی ہر آسمان متحرک ہے بالدوامی دائمی طور پر ہمیشہ ہر آسمان ہمیشہ سے متحرک ہے یہ کس میں تھا دا موضوع کیا ہے کل فلک محمول کیا ہے متحرک جہد کیا ہے بالدوام تو کیا ہے کیا حکم لے گا ہے یہ جو کل ہر فلک جو ہے ہر فلک اس کے لئے متحرک ہونا متحرک ہونے کا ثبوت ہے کس طریقے پر دائمی طور پر اس موضوع کیلئے اس محمول کا ثبوت ہے دائمی طور پر وَلَا شَيْعَ مِنَ الْفَلَقِ بِسَاقِنِ بِدْدَوَامِ وَلَا شَيْعَ مِنَ الْفَلَقِ اور کوئی بھی چیز فلک میں سے یعنی کوئی بھی آسمان وہ ساکن نہیں ہے بِدْدَوَامِ کس طریقے پر دوام کے طریقے پر کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے تو آسمان سے کس چیز کی نفی کی سکون کی ساکن نہیں ہے بلکہ وہ تو متحرک ہے تو نفی کس چیز کی کی سکون کی اور یہ سکون کی نفی تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں کیا یا ہمیشہ کے لئے کیا ہمیشہ کے لئے تو یہ آسمانوں سے سکون کی نفی کی سلب کیا اور کس طریقے پر کیا دعوان کے دائمی طور پر ہر زمانے کے اندر بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ تھا سالبہ کے اندر بھئی اچھا بھئی بھی ضرورت اور بھی دوام میں فرق سمجھ لیں بھی ضرورت میں محمول کا ثبوت موضوع کے لئے یا محمول کی نفی موضوع سے سالبہ کے اندر موضوع موجبہ میں کیا ہوگا محمول کا ثبوت ہوگا موضوع کے لئے اور سالبہ میں محمول کی نفی ہوگی موضوع سے تو یہ جو محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لئے یا محمول کی نفی ہے موضوع سے یہ ضروری ہوگی یعنی جدہ ہونا کیا ہوگا محال ہوگا کیا ہوگا محال ہوگا مثلا آپ نے کہا حل انسان و حیوان بھی ضرورت کیا معنی انسان حیوان ہے یقینی طور پر بدی ہی طور پر یعنی انسان سے حیوان ہونا یہ کبھی جدان نہیں ہو سکتا ہمیشہ انسان کے لئے کس چیز کا ثبوت ہوگا حیوان ہونے تو وہاں محمول کا موضوع کے لئے ثبوت ضروری ہوتا ہے اس سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اس سے جدہ ہونا جبکہ دوام کے اندر جدہ ہونا ممکن تو ہوتا ہے آسمانوں سے حرکت جدہ ہونا ممکن تو ہے لیکن ہوئی نہیں کبھی انسان سے تو حیوان جدہ ہو ہی نہیں سکتا انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے لیکن بدوام میں جدہ ہونا ممکن ہوتا ہے اس میں ضروریہ میں جدہ ہونا ممکن ہی نہیں اور دائمہ کے اندر جدہ ہونا ممکن ہوتا ہے لیکن جدہ ہوتا نہیں ہے فرق سمجھ میں آ گیا بھئی تو پہلے میں انسان کے لئے حیوان کا ثبوت تھا اور یہ حیوان ہونا انسان سے کبھی بھی جدہ نہیں یہ دوسرے کے اندر بھئی ہر آسمان کے لئے کیا حرکت ثابت ہے اور ہمیشہ ثابت ہے لیکن جدہ ہونا ممکن ہے جدہ ہونا ممکن ہے ہو جائے جدہ اس سے ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان کی ذات اپنی حرکت الگ چیز ہے لیکن انسان سے تو حیوان کی نفی کر دی جائے تو انسان انسان ہی نہیں رہتا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی آسمانوں سے حرکت کو کجدہ ہونا ممکن ہے لیکن بزرورت کی قید کے اندر بتلا دیا جاتا ہے کہ اس کا جدہ ہونا ممکن نہیں فرق سمجھ میں آگیا وثالث اچھا اس کی وجہ بھئی دائمہ مطلقہ کی وجہ سمجھ لیں بھئی دائمہ تو اس لئے کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کون سی قید ذکر ہے بدوام کی قید ذکر ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں دائمہ اور مطلقہ وہی وجہ جو پہلے ذکر ہوئی کہ اس میں کسی وصف یا وقت کی قید نہیں پہلے کو بھی مطلقہ کیوں کہتے تھے نہیں اس لئے مطلقہ کہتے ہیں تو یہ دائمہ مطلقہ تھا اور تیسرا مشروطہ عامہ ہے اور یہ وہ قضیہ ہے جس کے اندر حکم لگایا جائے کیا حکم لگایا جائے موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا اور نفی ہی عنہ یا موضوع سے محمول کی نفی کے ضروری ہونے کا یہ بھی آئی نہیں ہی وہی پہلے قضیہ کی تاریخ ہو گئی پہلے کی بھی یہی تاریخ تھی لیکن اس میں آگے سید آ رہی ہے کہ یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم لگائے جائے موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا یا موضوع سے محمول کے نفی کے ضروری ہونے کا مادام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنوانی جب تک ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ یہ قید ہوگی اس میں جب تک ذات موضوع موصوف ہے کس کے ساتھ وصف عنوانی کے ساتھ بھئی توجہ ہے سب اکی طرح یہاں پر بھی دیکھو یہ ہے ایک موضوع یہ ہے محمول محمول کا ثبوت موضوع کے لئے یا محمول کی نفی موضوع سے یہ ضروری ہوگی لیکن کب تک اس میں شرط قید ہوگی شرط جب تک موضوع موصوف ہو رہا ہے وصف عنوانی کے ساتھ یعنی جب تک اس میں یہ وصف عنوانی والی صفت ہے تک تک یہ محمول اس کے لئے ثابت ہے یا تک تک اس محمول کی سے نفی ہے دیکھئے مثال سے بات واضح ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں کل لکاتب متحرک ال افابعی کل لکاتب متحرک ال افابعی ہر لکھنے والا متحرک ال اصابع ہے اصابع کن کو کہتے ہیں انگلیوں کو انگلیوں کو تو ہر لکھنے والا متحرک ال اصابع ہے یعنی اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جو بھی لکھنے والا ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں آپ بھی لکھیں تو آپ کی انگلیاں ہر قلم کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اور لکھ رہے ہیں تو انگلیاں حرکت میں ہوں گی یعنی لکھتے یہ ایک دوسرے کے اعتبار سے اگر نہیں بھی حرکت کر رہی بھئی ویسے جب لکھ رہے ہیں تو پورا ہاتھ حرکت کر رہے ہیں یا نہیں جب پورا ہاتھ حرکت کر رہے ہیں تو انگلی بھی لازمی بات ہے اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے ایک دوسرے کے اعتبار سے آپ نے ان کو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ دبایا ہوا ہے کہ حرکت کوئی نہ کر لیکن بارال وہ حرکت تو کر رہی ہے جب بھی آپ ایک لفظ بھی لکھیں گے وہ فضا کے اندر انگلیاں چلتی جائیں گی ایک طرف کو بھئی سورة سمجھ میں آگئی معلوم جب بھی آپ لکھیں گے آپ کی انگلیاں ضرور حرکت کریں گی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آپ لکھ رہے ہو اور آپ کی انگلیاں ساخن ہو حرکت میں نہ ہو سورة سمجھ میں آرہی اچھا تو دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں کل لکاتب متحر کل اصابع ہر کاتب وہ کیا ہے اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں اچھا اب آپ بتائیے وصف عنوانی کیا ہے کاتب لازمی بات ہے جس ذات موضوع کو تعبیر کر رہے ہیں کس لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں کاتب کے لفظ تو کاتب ہوا وصف عنوانی اور اس کاتب کے لئے آپ نے کیا ثابت کیا متحرک ال اصابع اور یہ محمول موضوع کے لئے ثابت ہے کاتب کے لئے متحرک ال اصابع ہونا ثابت ہے کب تک جب تک وہ لکھے گا تب تک اس کی انگلی حرکت میں رہیں گی جب لکھنا چھوڑ دے گا حرکت ستم رک جائے گی سورة سمجھ میں آگئے تو دیکھو مادام کاتب جب تک وہ کاتب ہے اب آپ بتائیے کیا کاتب کے سے متحرک ال اصابع ہونا کاتب کے لئے کاتب کے لئے متحرک ال اصابع ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ضروری ہے جو بھی کاتب ہوگا وہ لازمی بات ہے کیا ہوگا متحرک ال اصابع ہوگا تو کاتب کے لئے متحرک ال اصابع ہونا ضروری ہے یہ اس سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا محال ہے اس سے جدہ ہو جا تو کاتب کے لئے کیا ہونا ضروری متحرک ال اصابع ہونا لیکن یہ متحرک ال اصابع ہونا کب تک ہے اس کے لئے جب تک وہ کاتب ہے جب تک یہ وصوے عنوانی اس کے لئے ثابت ہے جب تک ذات موضوع کے لئے یہ وصوے ہونا جب تک یہ کاتب ہونا یہ کتابت اس کے لئے ثابت ہے اس وقت تک ملیان بھی حرکت میں ہیں اور جب یہ کاتب ہونا ختم ہوگا وہ لکھے گا نہیں لکھنا چھوڑ دے گا تو پھر اس کے بعد یہ محمول کا ثبوت بھی اس کے لئے ثیت ختم ہوگا بھئی سورة سمجھ میں آگئی یعنی جب تک وہ کاتب ہے اس وقت تک یہ انگلیوں کی حرکت اس سے جدا نہیں ہوئی سورة سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے دوبارہ دیکھئے المشروط العام مشروط عام وحی اللہ تی وہ قضیہ ہے حکم محمول للموضوع موضوع کے لئے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا اور نفی ہی عنہ یا اس نفی کا مادام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنوانی جب تک ذات موضوع جو ہے وہ موصوف ہے کس کے ساتھ وصف عنوانی یعنی جب تک اس کے لئے یہ وصف عنوانی ثابت ہے اس وقت اور وصف عنوانی مناطقہ کے نزدیک ما وہ چیز ہے وہ لفظ ہے عب ربیہ آن الموضوع کے تعبیر کیا جائے اس کے ذریعے موضوع کو وہ لفظ جس کے ذریعے موضوع کو تعبیر کیا جائے وہ کیا ہے وصف عنوانی کا قول انا جیسے کہ ہمارا کہنا کل قاتب متحر کل افابع کہ بزرورت یقینی طور پر بدیہی طور پر ما دام کاتب جب تک وہ کاتب اب یہ تھا عجاب کی اندر اب سالبہ میں دیکھئے وَلَّا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَفَابِعِ بِزرورت ما دام کاتب وَلَّا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَفَابِعِ کوئی بھی کاتب وہ ساکن الْأَفَابِعِ نہیں ہے اس کی املیاں ساکن نہیں ہیں بِزرورت یقینی طور پر بدیہی طور پر ما دام کاتباً جب تک وہ جب تک وہ کاتب ہے اس کی املیاں ساکن نہیں ہیں بلکہ اس کی املیاں حرکت میں ہیں بھئی تو یہ سالبہ کی مثال آگئے بھئی سالبہ کی اچھا بھئی اس کو مشروطہ عامہ کیوں کہتے ہیں بھئی مشروطہ تو نام سی پتا چل رہا ہے کہ یہاں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی نقی موضوع سے وہ شرط کے ساتھ مشروط ہے کس کے ساتھ کیا وہ آگے شرط ذکر ہوتی ہے ساتھ ما دامہ کاتبان جیسے تھا جب تک وہ کاتب ہے یہ شرط ساتھ ذکر تھی بھئی تو اس میں چونکہ وہ شرط ذکر ہوتی ہے اس لئے جیسے اس کو کیا کہتے ہیں مشروطہ اور عامہ عامہ اس کو کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی وجہ اس کی یہ کہ آگے ایک آئے گا مشروطہ خاصہ یہ چونکہ اس سے عام ہے وہ خاص ہے اور یہ عام ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مشروطہ عامہ کہتے ہیں بھئی مشروطہ عامہ کہتے ہیں وجہ تسمیہ پتہ چل گئی بھئی تو ضروری خلاصہ ایک علام کیا ہوا ضروریہ مطلقہ کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لئے یا محمول کی نفی موضوع سے وہ کیا ہوگی ضروری ہوگی اور دائمہ مطلقہ کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لئے یا محمول کی نفی موضوع سے یہ کیا ہوگی دائمی ہوگی ضروری نہیں بلکہ دائمی ہوگی اور مشروطہ عامہ کے اندر محمول کا ثبوت کس کے لئے موضوع یا محمول کی نفی موضوع سے یہ مشروط ہوگی شرط کے ساتھ مقید ہوگی بھئی اور ضرورت کی قید اس میں ہوگی بھئی یعنی یوں کا دوسرے لفظوں میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہوگا جب تک وہ شرط موجود ہے اور محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہوگی جب تک وہ شرط موجود ہے بھئی شرط موجود ہے چلیے بس بھئی حالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اچھی طرح سبق سمجھ میں آگیا کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو یہ ماں مستقی یہ ماں مستریہ ضرفیہ ہے بھئی اس میں وقت کے معنی ہے جی نہیں یہ اس میں سے نہیں ہے افعال ناقصہ میں سے ایسی طرح استعمال ہوتا ہے ما داما ٹھیک ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا اور کاتبان اس کی خبر ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی